موسیقی پوری دنیا کا داروں مدار امریکہ کے الیکشن پر ہوتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ابھی بھی پوری دنیا کی ڈیپینڈینسی جو ہے وہ امریکن پالیسیوں پر ہے اب امریکہ کے جو الیکشن ہیں اس پہ بھی پوری دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ کون نیکس پریزیڈنٹ بنتا ہے اس سے پوری دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں اور پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے اگر پریزیڈنٹ ان کی مرضی کے مطابق ہو اور اگر پریزیڈنٹ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو دنیا کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آج کا امریکہ دو بابوں کے الیکشن میں پھنسا ہوا ہے ایک طرف تو مسٹر ٹرمپ ہیں اور دوسری طرف مسٹر جو بائیڈن ہیں امریکنز بہت ہی پولرائزڈ پولیٹیکلی ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ صدر ٹرمپ کا آج بھی حامی ہے اور قریب ادہ امریکہ ان کے خلاف بھی ہے لیکن جو ان کے حامی ہیں جو ان کے خلاف ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر کے یہ دونوں پریزیڈنٹ اگر یہی ہماری چوائس ہیں اگر ان دونوں میں سے ہی کسی ایک نے بننا ہے تو ہمارا کیا بنے گا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی دنیا دیکھ چکی ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی دنیا دیکھ چکی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن آلموسٹ اب اپنے چار سال پورے کرنے کو ہیں یعنی نومبر میں جب وہ پچھلے چار سال پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے تب وہ چار سال پہلے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اور ان کی پالیسیز بھی دنیا نے دیکھ لی اور پریزیڈنٹ بائیڈن ایک بہت ہی براڈ قسم کا ایکسپیریس رکھتے ہیں پالیٹکس میں چالیس سالوں سے زائد وہ پالیٹکس میں ہیں اور وہ ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے اور اب چونکہ ان کی عمر ایٹی پلس ہے اور ان کی حکومت کے دوران بہت زیادہ چیلنجز رہے خاص طور پر یکرین روس کی جنگ کا میڈلیس کے ایشیوز کے حوالے سے اور نورتھ کوریا اور دنیا کے ایکنومک فرنٹس پھر تائیوان چائنہ پھر بھارت کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بہت اچھے تعلقات رکھے تو اس سارے کانٹیکس میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسیاں بھی دنیا نے دیکھی ایس پریزیڈنٹ اس سے پہلے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی صدر اوبامہ کے ساتھ رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے سیاست میں ان کا وسیع تجربہ ہے صدر ٹرمپ کا پولیٹیکس میں جو تجربہ ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے پہلے چار سال ایس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ سٹیٹس تھا اس سے پہلے وہ امریکہ میں ایک بہت ہی جانے پہچانے مانے ہوئے بزنس مین تھے سیلیبرٹی تھے ٹیلیویجن کی پرسنیلیٹی تھے فیشن شو کی پرسنیلیٹی تھے جو وہاں پہ کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے پہلوانیوں کے جو مقابلے ہوتے تھے صدر ٹرمپ اس میں بہت نام رکھتے تھے کیونکہ he was one of the sponsors وہ مقابلے کروایا کرتے تھے تو صدر ٹرمپ ایس سوشل سیلیبرٹی کی حیثیت سے جانے جاتے تھے امریکہ میں کئی دہائیوں سے ایس بزنس مین جانے جاتے تھے لیکن جو ان کا چار سال کا دور صدر بائیڈن سے پہلے گزرا تو وہ بھی بڑا ٹیل کا خیص تھا کیونکہ صدر بائیڈن پولٹکس کی نارمز کو یا اسٹیبلشمنٹ کی نارمز کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ہر جگہ پہ چیلنج کرتے تھے ہر میڈیا کو چیلنج کرتے تھے وہ ایک چیلنج کرنے والے آدمی تھے تو وہ برحل پریزنٹ بنے ان کا چار سالہ کافی ترمائل کا دور رہا جس میں یورپ کے ساتھ ان کے بہت ایشیوز رہے بھارت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے چین کے ساتھ کبھی ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے تھے اپرینڈلی لیکن ان فیکٹ چین کے ساتھ ٹینشن رہی چین کے ساتھ صرف ان کی وجہ سے ٹینشن نہیں تھی صدر ٹرم کی وجہ سے دنیا کے حالات انٹرنیشنل حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ ٹینشن کا شکار ہو گئے چین اور امریکہ پھر روس کی وجہ سے روس کے حوالے سے اس وقت کی ڈیموکریٹ پارٹی جب یہ جیتے ہیں صدر ٹرم دو ہزار سولہ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ روس نے ان کو جتوایا اور ان کے خلاف بہت ساری امپیشمنٹ ہوئی اور میرا خیالہ دو بار صدر ٹرم امپیش بھی ہوئے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ بین ہو گئے خاص طور پر ٹویٹر میں اور پھر جب صدر ٹرم صدر نہ رہے ٹویٹر کو بائی آؤٹ کر لیا ایلان مسک نے تو انہوں نے بعد میں اس کا نام ایکس کر دیا تو صدر ٹرم کو انہوں نے اس پہ دوبارہ سے رین سٹیٹ کر دیا مگر صدر ٹرم بھی ٹویٹر پہ اس کے بعد ایکٹیو نہیں ہوئے ان کو وہاں پہ رین سٹیٹ کر دینے کے باوجود انہوں نے اپنا ٹرٹھ کے نام کا ایک میڈیا سوشل میڈیا نیٹ ورک بنا لیا جو امریکہ میں بہت پاپولر ہیں یورپ میں بھی ہر تھوڑا بہت جانا جاتا ہے تو اب جو دو ہزار چوبیس کے الیکشن ہیں جو امریکہ میں نومبر کے مہینہ میں ہونے جا رہے ہیں اس کے سلسلہ میں صدر بائیڈن تو اپنی پارٹی کی طرف سے یعنی ڈیموکریٹسی طرف سے انکمبنٹ ہیں اور صدر ٹرمپ نومینیشن سیکھ کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ نے تیس جنوری دو ہزار چوبیس کو نیو ہینڈشئر میں اپنی جیت لی نومینیشن کے لیے جو ان کی وہاں پر پرائیمری ہوا اور اب ان کے ساتھ مقابلے میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے نکی ہیلی نکی ہیلی جو بھارت کے پنجاب سے جن کا تعلق ہے اور ان کے والدین پنجابی سکھ ہیں اور میڈم نکی ہیلی بہت ہی ڈائنامک امریکن پولیٹیشن ہے ساؤتھ کیرلائنہ کی گورنر رہ چکی ہیں صدر ٹرمپ کے زمانے میں جب صدر ٹرمپ پریزیڈن تھے تو نکی ہیلی اس وقت امریکہ کی یونائٹڈ نیشن کے اندر امبیسیڈر تھی تو اب تک صدر ٹرمپ نے دو سٹیٹس جو پرائیمری جیتے ہیں ایک آئیوہ سے اور دوسرا نیو ہیمشر سے اب ان دونوں سٹیٹس سے وہ پرائیمری جیت چکے ہیں اور باقی جو بارہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس نومینیشن کے کانٹیس سے اپنے آپ کو باہر نکال چکے ہیں اب نومینیشن کے کانٹیس میں صدر ٹرمپ اور نکی ہیلی رہ گئے ہیں صدر ٹرمپ کے ابھی بھی پولز میں بہت اچھے نمبر ہیں بہت اچھی پروجیکشن ہے صرف ریپبلیکن کی نومینیشن جیتنے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اگلی بار پھر پریزیڈن بن جانے کے حوالے سے ہر اس پہ تو میں بات کروں گا کہ دنیا کے کیا کنسرنز ہیں اگر صدر ٹرمپ بن جاتے ہیں کیسے دنیا ان کنسرنز کو ہینڈل کرے گی اور ایون امریکنز کے بھی بہت کنسرن ہیں خاص امریکن اسٹیبلشمنٹ امریکن اداروں کے وہ کیسے ہینڈل کریں گے اس پہ تو میں تفسر آباد میں کروں گا یہاں پہ نیو انگلینڈ میں نیو ہیمشیر میں جو جیتے ہیں صدر ٹرمپ پرائمری اس جیت کے بعد جو انہوں نے تقریر کی اس کا ایک حصہ ہم آپ کو دکھاتے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جوارا وہ چاہے کچھ گ molec اور اس سے جوارا یہ ایک م town ایرےww تھام آپ انہوں نے نو حمaven melhor پہمچین وہ شخص میری پہمچین میں اپنی گئے کنیتا کیا جانب کرتا ہے یہ وقت جدا ہے اور کوئی سبا تھا جانب کرتا ہے ٹ٤ اس کا اشتران بھی بالنسبتال بکتا ہے اور کلوڈے کی ایسا ساتران فورا وقتا ہے کہ widerکتا ہیتا ہے با یہ deed ہے تا میں آپ کو شامل کردئی اب سے اچھتا نہیں ہے دیوہ زیادہ ہماموڈے کا شامل اور ران کی جوان کی اچھتا ہے لیکن رہا پر لکھی ا�� compan前 نکالی فل chaqueتا ہے اللہ occasionally وقتing تکمیتورینا پ Hodل تکمیتور س prominent جایی و کے لئے پر نہیں تکمیتور اور جای tek prepares ہمارے میں سنجاوات کردئے ، سنجاوہ انسان میں ڈال کا拍ہ نہیں ہے سو چنانے میں ڈال ایوڈی بہت 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 ایٹن ہے اور آپ نے فاؤیم کیا ہے ہماریاں جلی جن لکھر من قرار اسے پہنم چنہاں وہی لیکن ہے ہماریکنا چاہاں نے کوئی ملتا ہے ہماریکنا نکھر ایک ملتا ہے and you know I'm watching this guy and two weeks ago he said we're going to win we're going to win in the land side about three days ago he started saying well we want to do well that's a big difference تو صدر ٹرمپ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ نکی ہیلی کو موق بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سٹیج پہ آئی جیسے وہ نیو ہیمشار میں جیت گئی تھی پرائمری تو وہ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ نکی ہیلی کو بہت اچھی پرسنٹیج میں ووٹ ملے اس پہ ریپبلیکنز کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس ریاست میں اس سٹیٹ میں نیو ہیمشار میں چونکہ جو ازاد میمبرز ہیں وہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے میں نے ٹیلویجن پہ دیکھا اور اب بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سٹیٹ میں ڈیموکریٹس نے مدد کی انڈائریکٹلی ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے اور یہی بات سادر ٹرمپ بھی اپنی تقریر میں آگے جا کے کرتے ہیں اور یہی بات ریپبلیکن کے ووٹرز بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات ریالیٹی ہے کہ سادر ٹرمپ اس تمام تر جو مسائل ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں دبل ڈیجٹ کے ساتھ اس سٹیٹ میں بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے آئیوہ میں بھی انہوں نے ایک اچھی وکٹری لی تھی چودہ کینڈیڈیٹ تھے جو ریپبلیکن کی پریزیڈنٹشپ کی کینڈیڈیسی کے لیے لڑ رہے تھے دو رہ گئے ہیں اور دو میں سے اب کس نے بننا ہے پولز تو یہی بتاتے ہیں کہ سادر ٹرمپ بھی بنیں گے بہت زیادہ ایشیوز ہیں امریکہ میں لوگوں سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے خاص طرح سادر ٹرمپ کے سپورٹر سے کہ اگر جو سادر ٹرمپ کے خلاف مقدمے مختلف کوٹس میں ہیں اگر ان مقدموں کی وجہ سے ان کو ناہل قرار دے دیا گیا تو کیا بنے گا تو ان کے لگتا ہے جو سپورٹر ہیں یا جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پلٹیکل وچھ ہنٹ ہے جو سادر ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ سادر ٹرمپ ضرور نہ صرف نومینیشن جیتیں گے جو وہ جیت ہی جائیں گے لگتا تو ایسا ہی ہے اگر کوئی بہت بڑا وہاں پہ اپسیٹ نہ ہوا تو اب سادر ٹرمپ کے بارے میں تو یہاں تک دنیا سوچ رہی ہے کہ نیکس پریزیڈن وہی ہو گئے چونکہ سادر بائیڈن اتنے پاپولر نہیں ہے ان کا پاپولیٹی کا گراف بہت نیچے جا چکا ہے ایون سادر ٹرمپ کے بھی حامی ریپبلیکنز کے حامی بھی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ دو بابوں کے درمیان ہم کیسے پھنس گئے اب کیا سلوشن ہے لیکن امریکہ کی اسٹری آپ صدر رانلڈ ریگن کو یاد کیجئے وہ بھی بڑی عمر کے تھے صدر ٹرمپ میری ذاتی رائے میں اگر ایک بار جیت جاتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں زیادہ زیادہ چار سالی پریزیڈنٹ رہیں گے تو یہ ایک بار ان کا جو کانٹا ہے چار سال بعد وہ امریکن پولٹک سے نکل جائے گا اس پہ میں تھوڑی بات آگے جا کے کروں گا کہ دنیا کے کیا کنسرنز ہیں اور صدر ٹرمپ کو دنیا یا امریکنز کیسے ڈیل کریں گے اگر وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے اور صدر ٹرمپ کیسے ڈیل کریں گے دنیا کو اور امریکہ کو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نیو ہیم شائر میں جو سپیچ کی انہوں نے نکی ہیلی نے اس کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں سنیے کہ وہ ہارنے کے بعد کس طرح کی تقریر کرتی ہیں جس کو صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یوں تقریر کر رہی تھی کہ جیسے وہ جیتی تھی واقعی اس میں صدر ٹرمپ غلط نہیں ہے نکی ہیلی نے اسی کانفیڈنس کے ساتھ تقریر کی سنیے نکی ہیلی کی بات کی بات مجموید مجموید سوئی جیسے بات نکی ڈيو حامبسیر تطورت تقریر لیکن سوئی جیسے سوئی سوئی ہمارے شئے ہیں رہنٹ ہمارے کا بہل نمینہا ہے ہمارے سے ہمارے بہتک کبھائی ہمارے کبھائی جمعہ اپنے نساقا ہمارے سے افتاد مطلب شئے ہیں ہمارے کبھائی وقتی سات کے لئے رینا و جانبی و جوشیر این اور مجھے رینا و جوشیر ایموانیی جو را مجھے جو مجھے صرف کیا مجھے کیا. میرے بھرادتے ہیں رینا و جوشیر ایموانی سوال تکستویر ایموانی ایموانی جو مجھے کے لئے مجھے شکل اور مجھے سبیدن ایموانی جو درستے ہیں میں وہ شہر کے لئے ہمارے ہیں میں ایکiateتا ہے کہ وہ کیسا شہرات کے لئے کیوں میں نے میمک کیا ہمارے ہیں آپ کو کیسا ہے چاہاں سے رہے ہیں ڈالی ہماری ہمارے ہیں موسیقی کیا جہلا اگلاد ذہ Par juiceک biomہ میں ڈیوری ڈیورال میں 60 میں شکریہ رکھ میں نے مشکور ہے گا جدا اب میں شکریہ اب ترة کشتện ، czy ست روی zo شکریہ تو نکی ہیلی نے واقعی ہی اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنی تقریر کی جیسے وہ اگر جیتی نہیں ہیں تو اگلے مرحلے میں ضرور جیت جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ میں فائٹر ہوں بہت اچھی ان کی سپیرٹ ہے اور امریکہ کی پولیٹکس میں یا دنیا کے ہر دیش میں پولیٹکس میں پولیریزیشن بھی ہوتی ہے اور جب پارٹی کے اندر نومینیشن ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے جب نومینیشن کا پروسس اوور ہو جاتا ہے تو پھر وہی گیشہ کر ہو جاتے ہیں لوگ تو نکی ہیلی کا اپرینڈلی تو جو پولز بتاتے ہیں امکان کم ہے ڈانلڈ ٹرم کے کانٹیکس میں یا ان کے پرسپیکٹیو میں کہ وہ جیت سکیں گی فائنل نومینیشن لیکن پولیٹکس میں کوئی بھی لاس برڈ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کچھ ایسے اپسیٹ ہوں ڈاؤن در روڈ کہ ڈانلڈ ٹرم نہ جیت سکیں کیونکہ ڈیپ سٹیٹ جو امریکہ کی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ڈانلڈ ٹرم جیتے لیکن ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ لوگوں کا ایک سلاب ہے تو اگر وہ جیت جائیں گے جیسا کہ پولز بتا رہے ہیں تو وہ ڈیپ سٹیٹ کچھ کرنے کے پھر قابل بھی نہیں رہے گی لیکن ان کی کوشش ضرور ہوگی یعنی امریکہ میں بہت ساری فورسز اٹ پلے ہیں ایون ریپبلیکنز کے اندر بھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ نومینیشن نہ جیت سکے اب تو ویسے ہی دو کینڈیڈیٹ رہ گئے ہیں تو ٹرم کے خلاف جو فورسز ہیں ان کے لیے اور آسان ہو گیا ہے کہ وہ اب نکی ہیلی کے لیے اپنی ساری قوت لگا دیں اب یہ تو ساؤتھ کیرلائنہ میں جب پرائمری ہوگا جو نیکس فیو ویکس میں ہونا ڈیو ہے اس میں پتا چلے گا ساؤتھ کیرلائنہ کی نکی ہیلی گورنر بھی رہ چکی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ بھی اس سٹیٹ میں بے حد پاپولر ہیں تو اس ساری سچویشن میں اب یہ کانٹے کا میچ ہے اگرچہ امریکن پولٹیکل پندت بتاتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ پولز میں بہت آگے ہیں نکی ہیلی سے لیکن اب نکی ہیلی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کونسولیڈیٹ کر سکیں ان کی جو ٹیم ہے وہ کچھ سٹیٹیجی بنا سکے جو فورسز ٹرمپ کو نہیں چاہتی ایون ریپبلیکن کے اندر ڈیموکریٹس تو آفکورٹ ساری نہیں چاہتے اور ایون انٹرنیشنل فورسز وہ کوشش کر کے کسی طرح سے ٹرمپ کو اس میدان سے باہر نکال دیں اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا مشکل لگ رہا ہے بہت مشکل لگ رہا ہے ٹرمپ کو باہر نکالنا تو یہ ہے اس وقت امریکہ کی سیاست کی صورتحال اب جہاں سے میں نے بات چیز شروع کی تھی میں اس پہ جو کمنٹری کروں اس سے پہلے میں ایک جو ہے یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا ساؤٹیشن ہونے کے حوالے سے پنجابی ہونے کے حوالے سے جس طرح نکی ہیلی نے اپنے پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کیا وہ پولٹکس میں سب ہی پیش کرتے ہیں مگر مجھے اچھا لگا چونکہ وہ ظاہر ہیں ان کے پیرنٹس پنجابی ہیں تو مجھے بھی یہ ایک ریلیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ اس لیول پہ خاتون پہنچی ہیں گورنر رہ چکی ہیں ساؤٹھ کارولائنا کی یو این میں یونائٹڈ سیٹس کی ایمبیسیڈر رہ چکی ہیں بہت ہی پاپولر پولٹیشن تھی جب وہ ٹرم کے ساتھ کام کرتی تھی پھر انہوں نے ٹرم کو چھوڑ دیا تھا صیفہ دے دیا تھا چلی گئی تھی باہر اب وہ اکیلی رہ گئی ہیں ٹرم کے ساتھ تو ہمارے بھارت سے پنجاب سے ان کا تعلق ہے ان کی فیملی کا تعلق ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے مگر وہ اپنے آپ کو فل فلیچ امریکن کے طور پر ہی پریزنٹ کرتی ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن بارحال وہ جو روٹس ہیں ان کی جو ہیریٹیج ہے اس سے میں اور تمام ساؤٹ ایشن اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پری سائزلی پنجابی سے اب میں اس مدے کی طرف آتا ہوں کہ اگر صدر ٹرم پریزنٹ دوبارہ بن جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو کیسے ہینڈل کریں گے ڈیل کریں گے اور امریکہ ان کو کیسے ہینڈل اور ڈیل کرے گا بلکہ دنیا چونکہ امریکہ is not just امریکہ امریکہ کو ڈیل دنیا نے کرنا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ بھارت سٹاک ایکچینج میں چوتھے نمبر پہ آ گیا ہانگ کانگ سے بھی نمبر کروس کر گیا تو وہ بھی نمبر کو فور پوائنٹ تھری فور ٹریلین ڈالر کا ہے اس کے بعد تیسر نمبر پہ جپان ہے جو غالباً سکس پوائنٹ ایٹ ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے اس کے بعد نمبر جو ہے دوسرا نمبر وہ ایٹ پوائنٹ کچھ ٹریلین ڈالر کا چائنا کا ہے اور اس کے بعد امریکہ ہے وہ ففٹی پلس ٹریلین ڈالر میں ہے یعنی جو نمبر ون سٹاک مارکیٹ دنیا کی ہے وہ امریکہ میں ہے آج بھی اور وہ ففٹی پلس ٹریلین ڈالر کی ہے اور جو دوسری بڑی سٹاک مارکیٹ ہے وہ چائنا کی ہے جو ایٹ پوائنٹ سم ٹریلین ڈالر کی ہے آپ فرق دیکھئے امریکہ نمبر ون سٹاک مارکیٹ اور جو نمبر ٹو مارکیٹ ہے چائنا کی فورٹی ٹو ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا بیچ میں گیپ ہے تو دس از امریکہ یہ امریکہ کی ایکانومی ہے آپ ملٹری میں دیکھ لی جیئے میچ ہی نہیں ہے انمیچڈ امریکہ وہ الگ بات ہے کہ امریکن اب لائف سٹائل ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہے امریکن سولجرز کے لیے لڑنا ویتنام سے لے کے افغانستان میں جو فوج کا حال ہوا اور اب یوکرین کو جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں خیر یہ باتیں اپنی جگہ پہیں لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ایکانومی ہو ملٹری ہو کلچر ہو بینچ مارک ہوں دنیا کے امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو قریب بھی ہے چائنہ یا ایون انڈیا وہ بھی جسے کہتے ہیں میلوں دور ہیں ابھی امریکہ سے تو امریکہ جب صدر ٹرمپ پچھری بار صدر تھے تو انہوں نے نیٹو سے باہر جانے کی دمکی دی انہوں نے کہا نیٹو کو میں کانٹیبیوٹ نہیں کروں گا باقی یہ یورپین ملک تو پیسے ہی نہیں خاص دیتے سارا کچھ ہامی دیتے ہیں دنیا کی امدادیں ہامی دیتے ہیں پھر یہ امیگریشن کی جو پالیسی تھی پھر وہ نورتھ گوریا کے وہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جا بیٹھے پوری دنیا پرشان تھی کبھی وہ چائنہ کو کہتے تھے صدرزی تو میرا بہترین دوست ہے اور کبھی وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ لوں گا صدرزی کو تو یہ انکار رویہ ہے انپریڈکٹیبل میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں مجھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کی حمایت بھی کیا کرتا تھا آج بھی ان کے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ وہ نون کنوینشنل قسم کے آتمی ہیں لیکن اس جو غیر روایتی ہونا ہے اس میں پلس بھی پوائنٹس ہیں اور نیگٹیب پوائنٹس بھی ہیں دنیا کے لیے نیگٹیب پوائنٹس جارا ہیں یورپ بہت نروس ہے کہ ان کو بہت انپریڈکٹیبلیٹی نظر آتی ہے یورپ کے اندر اس وقت رائٹ کی جو پارٹیاں ہیں فار رائٹ کی پارٹیاں وہ اوبر رہی ہیں وہ تو پیزیڈنٹ ٹرم کو ویلکم کریں گی لیکن دنیا کا جو اوور آل نظام ہے ورلڈ اکنامک فورم اور اس طرح کے یونائٹڈ نیشن جو ادارے ہیں جس کو جو رائٹ ونگ کے کنزرویٹرز ہیں وہ پسند نہیں کرتے یہ رائٹ اور لیفٹ کی بحث بھی بہت دلچسپ ہو چکی ہوئی ہے ایک زمانہ تھا کہ رائٹ کے لوگوں کے بارے میں آج سے پچاس سال پہلے کانسپٹ ہوتا تھا یہ امیر لوگ ہوتے ہیں اب ریالیٹی یہ ہے کہ لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ امیر ہیں اور رائٹ والے کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں یا ان میں بھی امیر ہوتے ہیں لیکن اصل تو اب لیفٹ میں امیر بیٹھا ہوا آپ سوشل میڈیا کے جائنٹس کو دیکھ لیجئے یہ الگ بات ہے کہ ایلان مسک اب ایک ایسے بڑے بزنس میں ہیں جن کا جکھاؤ رائٹ کی طرف ہے لیکن لیفٹ کے بڑی بڑی کارپریشنز کے لوگ لیفٹ میں ہیں دنیا کا پولیٹیکل نظام یورپین یونین یہ سینٹر لیفٹ یا لیفٹ لینڈ ہے تو اب صدر ٹرمپ اگر جیتے ہیں پہلے تو جب وہ تھے پریزجنٹ دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تک ان کو یہ ہوپ تھی کہ میں دوبارہ الیکٹ ہو سکتا ہوں بہت تھوڑے مارجن سے وہ ہوا رہے تھے اب اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ بھئی اب تو بس یہ چار سال ہی ہے تو میں آر یا پار جو کچھ ہو کر چاہوں تو اس طرح میرا خیال ہے وہ امریکہ کو اور دنیا کو ڈیل کریں گے امریکہ اور دنیا ان کو اس طرح ڈیل کریں گی اگر وہ جیت گئے کہ بھئی چلیں اب یہ صدر بن ہی گیا ہے تو یہ چار سال ہی رہے گا اس سے زیادہ تو نہیں رہے گا اس کو اب برداشت کر لو اس کی بھونگیاں بھی سن لو اس کی اچھی باتیں بھی سن لو اس کو اب برداشت کرو اور جیسے تیسے یہ چار سال گزارنے ہو گے ان کو وہ کہیں گے اچھا چلیں ہم گزار لیتے ہیں تو مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ امریکہ بھی ان کو اس طرح ڈیل کرے گا کہ چلیے یہ اب چار سال کے لیے بن گیا ہے تو پھر اس کو برداشت کرتے ہیں امریکن ادارے بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ دھمال ڈالیں گے دھول بجائیں گے اور پھر جب چار سال گزر جائیں گے پھر امریکہ اور دنیا دیکھے گی اگر صدر ٹرم پریزنڈ بن گئے ان کے چار سالوں کے بعد پھر دنیا میں کیا ری سیٹ کرنا ہے اور کیا ری سیٹ نہیں کرنا موسیقی